لاہور سمیت ملک بر میں کرسمس کی تقریبات کا آغاز پنجاب محسن نکوی کے لیے بھی خصوصی دعا کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے مسیحی برادری کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا بہت شرمندہ ہوتا ہوں جہاں ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو بھول جاتے ہیں پنجاب بھر میں کرسمس پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات وزیر اعلیٰ محسن نکوی نے آئی جی ایڈیشنل چیف سیکیٹری ایڈیشنل آئی جی کو ہدایات جاری کر دی موٹر وے پر دھند کے ڈیرے لاہور اسلام آباد موٹر وے لاہور سے شیخ پورا تک بند حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے اس کو عوام کی فاظت کے لیے بند کیا گیا موٹر وے پولس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت دورانے سفر گاڑیوں میں فوگ لائٹس کے استعمال کی بھی ہدایت عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم کاغذات نامزدگی کی جانس پرٹال کا مرحلہ شروع کاغذات کی جانس پرٹال آج 25 سے 30 تسمبر تک ہوگی میاں نواز شریف نے دو حلکوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے قائدنے نون لیگ نای ایک سو تیس اور کپک کے حلکہ اینے پندرہ سے الیکشن لڑیں گے شباز شریف نے اینے ایک سو تیس اور اینے ایک سو بتیس سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی ن اے 119 اور ن اے 120 میں جمع چیف ارگنائزر نون لیگ مریم نواز نے صوبائی حلقوں پی پی ایک سو ساتھ ایک سو ایک ساتھ ایک سو پینسٹھ سے بھی کاغذات جمع کرائے حمدر شہباز نے حلقہ ن اے 118 اور پی پی ایک سو سنتالی سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے عام انتخابات کے لئے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا معاملہ نون لیگی رہنما کاجہ ساد رفیق نے ن122 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے سردار آیاز صادق اور شیخ روحیل اصکر نے ن121 سے کاغذات جمع کرائے سیفل ملوک کوکر ن125 سے الیکشن لڑیں گے ملک محمد عزل کوکر نے ن126 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے علی پرویس ملک ن119 اور 127 سے امیدوار ہوں گے عطاولت آرد نے ن117 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے آفز میاں محمد نومان نے ن128 اور رانہ مشہود احمد خان مہر اشتیاق احمد نے ن139 میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے عام انتقابات میں کاغذات نامزدگی جمع کرائنے کا معاملہ چیئرمن بلاول بھڑو زرداری نے ن127 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائی گئے پیپلس پارٹی کی جانب سے ہینا ربانی کر سمینہ خالد گرکی نتاشا دولتانہ نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے نیلم جبار چودری شگفتہ چودری اور سیدہ سوانہ رسا نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے آصف محمود ناغرہ نے این ایک سو انتیس اور پی پی ایک سو بہتر سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے نواز شریف کے مقابلے میں جے ہیو آئی آگئی مولانا سلیمولا قادری نے این ایک سو تیس سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جے ہیو آئی کے امیدوار حافظ شفیق الرحمان نے این ایک سو اٹھائیس اور بلال دورانی نے پی پی ایک سو اٹھائیس سے کاغذات جمع کرائے ادھر آخری روز قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر دو سو نو خاتین نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے نون لیگ نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے فہرس الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی تاہیرہ اورنگزیب، شائصہ پربیس ملک، محسط شادق کا نام فہرس میں شامل مریم اورنگزیب، مسرط آصف خاجہ، سیما جلانی، تمہینہ خوشی دالم کا نام بھی شامل شیزا خاجہ، وجیہ کمر، زیب جعفر، انوشی رحمان خان سمیت، دیگر کے نام بھی فہرس میں شامل مسلم نے قنون نیاقلیتی برادری کی مخصوص نشستوں کے لیے فہرس الیکشن کمیشن کو بھی شوا دی اس اقام پاکستان پارٹی کی قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ الیکشن کمیشن میں جمع آئی پی پی کی فہرس میں تین خاتین کو نام ضد کیا گیا منظر حسن، ڈاکٹر فردو ساشکاوان اور آزیہ عظیم کا نام الیکشن کمیشن کو بھی شوا دیا گیا اس اقام پاکستان پارٹی نے پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے لیے چھوڑا خاتین کے نام بھیجوا دیئے سارا احمد، سید سمیرہ احمد، نوین الہی، تابندہ ملک، سنہ عدیل، آمینہ عمران سمیت، دیگر کے نام شامل الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کی سکروٹینی کا شیڈول جاری ریپلز پارٹی، مسلم لگنون کی نام صد امیدوار خاتین کی سکروٹینی 26 تسمبر کو ہوگی تیل پی اور جماعت اسلامی کی امیدواروں کی سکروٹینی 27 تسمبر کو ہوگی پی ٹی آئی نظریاتی، مسلم لیگ کاف کی امیدواروں کی سکروٹینی 28 تسمبر کو ہوگی اس اقام پاکستان پارٹی اور مرکزی مسلم لیگ کی امیدواروں کی سکروٹینی 28 تسمبر کو ہوگی جے یو آئی اور پاکستان نظریاتی پارٹی کے امیدواروں کی سکروٹینی 28 تسمبر کو ہوگی وزیراعلا محسن اکبی کا زیرے تعمیر نیڈاوے پول کا دورہ تعمیراتی سرگویوں کا معاینہ پائلنگ کے کام کا جائزہ لیا محسن اکبی کا پائلنگ ورک کو پندرہ جنوری تک مکمل کرنے کا حکم شہدرہ چوک پر کام کی رفتار میں سس روی پر برہم پارک سمیت میٹرو بس سرویس کے ٹریک کو جد مکمل کرنے کا حکم شہدرہ کو گل برگ اور دیگر علاقوں کی طرح خوبصورت بنایا جائے گا وزیراعلا بولے پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایک کروڑ لائسنس بن چکے یکم جنوری سے لائسنس کی فیز بڑھ جائے گی وزیراعلا بنجاب عوام کو ریلیف دینے کے لیے سرگرم جاری ترکیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے نیا پلان بنا لیا وزیراعلا محسن اکبی نے منصوبوں کی نگرانی کے لیے بزراء اور افتران کو ذمہ داریاں سومتی وزیراعلا پرائمری ہیلتھ کیر ڈکٹر جمال ناصر ترکیاتی منصوبوں کی نگرانی کریں گے ڈکٹر جمال ناصر روزانہ کی بنیاد پر منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کریں گے موسیقی شکریہ چیف منسٹر خدمت مراکز میں دی جانے والی سہولیات پر شہریوں کا وزیراعلا سے اظہار تشکر محسن اکبی کے بروقت اقدامات سے لائسنس بنوانے والوں کا رش ختم تیس منٹ پروسس مکمل ہو گیا شکریہ چیف منسٹر خاتون کی وزیراعلا سے گفتگو وزیراعلا محسن اکبی نے شہریوں سے ملقات کی اور لائسنس بنوانے کی عمل میں بارے استفسار کیا ادھر وزیراعلا محسن اکبی کا اسلام پورا تھانے کا دورہ پرانی عمارت تنگ کمرے اور تھانے کی خراب حالت پر برہم اکتیس دسمبر سے قبل تھانے کو نئی عمارت میں شفٹ کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی محسن پنجاب کا صحت کے شعبے میں انقلاب اقدام پنجاب کے پندرہ ہسپتالوں میں فالج کے علاج کے لیے پرائمری سٹروک سینٹر کا قیام پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار سٹروک سینٹر کا قیام عمل میں لائے گیا فالج کے مریض اب عمر بر کی معذوری سے بچ سکیں گے لاہور کے پانچ جبکہ دیگر اجلا کے دس اسپتالوں میں فالج کے جدید سینٹر قائم ریجسٹریوں کی مد میں کروڑوں کی ٹیکس بے ذابطگیوں کا معاملہ ایف بی آر کی اوڈٹ سے ویڈھولڈنگ ٹیکس میں کروڑوں روپے کا اضافہ سب ریجسٹرار کا اوڈٹ ہوتے ہی ٹیکس وصولی میں چالیس کروڑ کا اضافہ ریکورڈ تمام ٹاؤنز سے رمہ ماہ اب تک دو ارب تین کروڑ ستتر لاکھ وصول کر لیے گئے گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کی جانب سے کرسمس سے مناصبت سے تقریب دکٹر مجید ایبھل شاہد رحمد باجت ارجمن زیا اشفاق دوگر نے شرکت کی اجاز عالم اوگستین آرچ بیشپ سویسٹین فرانچس شاہ ایڈوکیٹ راجہ نیتھنیل گل نے بھی شرکت کی گورنر پنجاب نے مسیح ملازمین کے ہمراہ کے کاتا اور کرسمس کی مبارک بات دی بیگم گورنر نے مسیح بچوں میں تہائف باتے بھری شاہو میں بو بھی ہیر سیلون پر کرسمس کی مناصبت سے تقریب لیگر احنما خورم روحیلسکر پاسٹر انور سراج پاسٹر امزد اور دیگر مسیح افراد نے شرکت کی تقریب میں کرسمس کا کیک کاتا گیا اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی گئی ٹرافک ہیڈکوارٹرز میں مسیح ملازمین کے لیے تقریب ایڈیشنل آئی جی ٹرافک مرزا فاران بے کی خصوصی شرکت محمود غزنبی سید عاشق حسین شاہ اور ڈگر علماء بھی شرک ہوئے بیشپ لاہو ندیم کامران پاسٹر ایڈی جان اور بیشپ ڈاکٹر امزد کرویز نے خصوصی شرکت کی ایڈیشنل آئی جی ٹرافک نے کیک کارٹ کر تمام مسیحی افسران اور زوانوں کو مبارک بات دی ایس پی موڈل تاؤن نے مسیحی رہنماوں کے ساتھ کرسمس کیک بھی کارٹا آئی جی پنزاب کا موڈل ٹاؤن سٹی پی آفیس کا دورہ ڈاکٹر عثمان انبر نے سائی بان پروجیکٹ کی تکمیل کا جائزہ لیا آئی جی سپیشل انیشیئیٹیو پولیس ٹیشن گلبرگ بھی گئے زیر تکمیل کامیراتی کاموں کا جائزہ لیا ایم ڈی سیپ سٹی آثورٹی احسن یونس سی ٹیو لاہور اور اے ایس پی گلبرگ سیدہ شہربانوں سے میں دیگر افسران بھی ہمراہ تھے سربرا لاہور پولیس پلال صدیق کامیانہ کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ونگ کا اہم اجلاس زیر التوار روڈ سرٹیفیکیٹ زیر تفتیش مقدمات بارے کارکردگی کا جائزہ لیا گیا سی سی پی او کی ایس پیز کو کارکردگی میں بہتری لانے کی ہدایت چوروں ڈاکووں اشتہاری ملزمان منشیات پروشوں کے خلاف فریک ڈاؤن کا حکم ڈی آئی جی آپریشنز کا میساک سینٹر کہنا کا دورہ سید علی ناصر رزبی نے میساک سینٹر کی ورکنگ کا جائزہ لیا ایس پی موڈل ٹاؤن ارتضا کمیل ای ایس پی کہنا ساد رفیق بھی ہمراہ تھے ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا میساک سینٹر مذہبیہ مانگی کے فروغ میں نمائیہ کردار ادا کر رہے ہیں قائد مسلم لگنون میاں محمد نواز شریف کی آت سالگیرہ میاں محمد نواز شریف تیہتر برس کی ہو گئے عزیزو و قارب اور لیگی رہنماؤں اور کارکنان کی جانب سے میاں نواز شریف کے لیے نیک کمنہوں کا احساس مسلم لگنون کی یوتھ کوڈینیٹر کے ذریعہ تمام قائد نواز شریف کی سالگیرہ کی تقریب مینہ پرویز بٹنے لیگی رہنماؤں کے ہمراہ سالگیرہ کا کیک کھاتا تقریب میں میاں عثمان، فہد بر، محمد بابر، فریہ فاروق نے شرکت کی اسلامپورا میں بھی قائد آزم اور نواز شریف کی سالگیرہ کی تقریب ہوئی لیگی رہنماؤں سید ندیم الحسن، منیر بٹی، میاں غزن فر جاوید، شیک اسرار نے شرکت کی لیٹیزوٹیل میں جی ایم ارشاد بینجم کے والد کی سالگیرہ کی تقریب ارشاد بینجم، شمشاد لطیف اور دلشاد لطیف نے والد محمد لطیف اللہ کی ایک سو ایک نیس سالگیرہ کا کیک کھا تھا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ایس او ایس ویلیج آمد آئی جی پنجاب نے پنجاب پولیس گرلز ٹیم اور ایس او ایس ویلیج کرکٹ میچ دیکھا ڈاکٹر عثمان سی ٹی او نے بچوں میں فوٹبال، کرکٹ بیٹ اور دیگر سامان بھی تقسیم کیا کلاڈیو میں انہمات اور تہائف بھی تقسیم کیے گئے پولو کلب میں حمدان لاہور اوپن پولو کپ ٹورنمنٹ کا فائنل ایس جی پولو نے چار کے مقابلے میں چھ گول سے کامیابی سمیٹی فائنل میچ کے دوران بینڈ کی پرفورمنس نے سما باندیا موسیقی